نیکس آدھا تھا ہے ریٹینائیڈرز پگمنٹ ٹوزا نام سے بہت ضرور ہے ریٹینائیڈ کی پگمنٹ لیل کو کچھ ہوگا پگمنٹ ریٹینائیڈ کی جو پگمنٹری ریٹینائی ہے نا پگمنٹ اپیتیلیم اس میں کیا آرہا ہے؟ ڈیسٹروفی ہو رہی ہے اس میں کیا ہے؟ پگمنٹ میں پگمنٹ فوٹو ریسپٹرز ہوتے ہیں نا روڈز اور کونز ہوتے ہیں اس کنڈیشن میں روڈز زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں اس کمپیورڈ پو کونز روڈز کیا ہوتے ہیں کہ نائٹ میں دیکھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں اس کے وجہ سے اس میں سب سے امورٹن سیمٹرم داتا ہے نا نائٹ بلینٹنس آتی ہے ایٹیورجی کے بات کریں ہیئر ڈیٹری ہوتی ہے فیملی ہسٹری ہو گئی نیوٹیشن کی وجہ سے ہوتا ہے کلاسیفکیشن کے بات کریں اس کی دو ٹائبز ہوتے ہیں پرائمری ریٹینائیٹس پگمنٹوزا سیکنڈری ریٹینائیٹس پگمنٹوزا پرامری ریٹینائیٹس پگمنٹوزا میں دیسٹروفی coaching ریٹینائیٹس پگمنٹوزا اور کئی اور مسئلہ نہیں ہوتا اس میں ریٹینیائیٹس پگمنٹوزا پگمنٹوز مичноگنwrنے ساتھ میں کیا ہے اگر تو جو hated七ٹروفی اس کے ساتھ ساتھ کئی اور اور کب تھی ہوتی ہے جو ساتھ میں ہم کہتیں Water露哥وبا میں دیسٹروفی عیویں معقداریتری ریٹینائیٹس پگمنٹوزا اس میں different Dol into Advanced systemic ہم جان ہے کہ آپ کو محقق صرف آپ quien هسکتی ہے آپ کو محقق صرف آپ کو محقق سانیسسی فلیس کومن ہے جس کا پروگنوسیس انٹرمیڈیٹ ہوتا ہے ایکس لنک جو ہے انکومن ہے اور اس کا پروگنوسیس ورسٹ ہوتا ہے پیتو جانسیس کی بات کریں تو اس میں دو ہی باتیں میں نے بتائی تھی نا آپ کو فوٹو ریسپٹرز میں مسئلہ آئے گا اور ریٹینل پیگمنٹ اپیتھیلیا میں مسئلہ آئے گا فوٹو ریسپٹرز میں روڈز میں زیادہ پہلے افیکٹ ہوتے ہیں بعد میں دونوں افیکٹ ہو جاتے ہیں بہتما موڈا ہے اس میں اسی پہلے ایکویٹر ہو رہی ہوتی ہے اس کے لئے سے ایک خاصoine میں ناوس ہوتا ہے سکوٹو ما پہلے ایکویٹر پہ zou Francis پہلے پہلے پریپریز اور سینٹر میں بھی آ جاتی ہے دھیک ہے دسٹوفی ہو لگ جاتی ہے پریپری و سینٹر میں بھی دسٹوفی ہو رہی ہوتی ہے اسےinhaوں کو مثلے سکوٹو ما بنا تھا پھر تیوبیلر وی alot ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ultimately blindness ہو جاتی ہے retinal pigment epithelium اس میں کیا ہوتا ہے اس کی بھی atrophy ہو گئی ہے photoreceptor کی بھی dystrophy ہو گئی ہے اس کی بھی atrophy ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب atrophy ہو گئی ہے تو جب اس میں سے pigments نکلیں گے epithelium damage ہو گئی نا under atrophy ہو گئی اس کے جو pigment ہے نا وہ sensory retina میں آ جائیں گے وہاں پہ اکٹھے ہونے لگ جائیں گے اور وہاں پہ appearance دیں گے bone for pusles یا bone spicules کی appearance دیں گے یہ بارا بات اس میں پوچھتے ہیں کلینکل فیچرز کی بات کر لیں تو اس میں سمٹمز کی بات کرنے سب سے پہلے تو night blindness ہو گئی اور ویئر فیلڈ کنس رکٹ ہو جاتی ہے ایک تنل ویئر رہ جاتی ہے تھوڑی سی جگہ پر نظر آ رہا ہوتا ٹھیک ہے نا ایٹروفی جو ہو اور ڈیسٹروفی ہو رہی ہوتی ہے photoreceptor کی اس لئے تنل ویئر ہو جاتی ہے اس میں اس کے علاوہ پہلے تو night blindness تھی بعد میں day time میں بھی defective ویئر ہو جاتی ہے ultimality blindness ہو جاتی ہے سائنس کی بات کریں تو ویئر ایکوٹی نارمل ہوتی ہے early stages پہ لیکن late stages پہ decrease ہو جاتی ہے contrast sensitivity بھی کم ہو جاتی ہے ویئر ایکوٹی early stages پہ تو صحیح ہوتی ہے لیکن جو contrast sensitivity کہنا وہ early ہے وہ ویئر ایکوٹی سے پہلے ہی خراب ہو جاتی ہے اور color ویئر early stages میں نارمل ہی ہوتی ہے color ویئر فنڈوسکوپی کی بات کریں تو فنڈوسکوپی میں یہ انہوں نے دکھایا ہو فنڈوس میں ویئرنس ہے ڈسک پہ ویئرنس ہے اس کے علاوہ جو بلڈ ویسیلز ہے بہت تھن ہو گئی ہیں attenuation ہو گئی ہیں ان کی اور کرپسلز دکھائیں ہوئے ہیں pigmentary bonnie کرپسل فنڈوس examination کے پوائنٹس کو یادرکنی کے لیے بوم سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بی سے کیا ہے بوم کرپسل یا بوم سپائی کیوز ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ بوم کرپسل یا بوم پیل ہوگئی ہے ویکسی ہوگئی ہے ٹھیک ہے پیل ویکسی اپیرنس اور M سے کیا ہے مکولو پیتھی مکولو پیتھی کی تین ٹائپز ہوتی ہیں ملک کیسی بھی ٹائپ میں ہو سکتی ہے ایٹروپی پیچ مطلب تھوڑی سی جگہ بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ سیلو فون مکلو پیتھ مکولو پیتھی ہو سکتی ہے سیسٹرویٹ مکولو پیتھ ہو سکتا ہے بوم سے دوسرا بھی کیا ہے دوسرے بھی سے بلڈ ویسلز بلڈ ویسلز کو کیا ہوئی ہے ٹین ویٹڈ ہو گئی ہے تھرڈ لائٹ ہو گئی ہے کیونکہ جو بلڈ ویسل وال ہے نا ان کی سکارنگ ہو گئی ہے ہائی لانویزیشن ہو گئی ہے نیکس بات کرتے ہیں انکویلر اسوسیشن کی تو اس کو kv.com سے کر سکتے ہیں نا kv.com تو ٹھیک ہے کے سے کیا ہے کریٹو کونس ہے کریٹو کونس کو ریٹو کونس چپٹوں میں کریں گے ٹھیک ہے کریٹو کونس میں نا کونیا کی شیپ کونس شیپ ہوتی ہے کونس رے لفظ ہے نا یہاں بھی کونیا کے لئے یوز کرتے ہیں کونس کونس ٹھیک ہے کریٹو کونس لیسل پوچیلر ویٹریس ڈٹیجمنٹ ہوتی ہے چیسی کیا 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 کیوہکہ تریکٹ ہے پوچیلر سب کا کیسل کریٹریکٹ ہو جاتا ہے اسی اوپن اینگل غلکھوما ایم سے مائےالرڈ ٹھیک ہے کیا کہا ہو گیا کریٹوکونس ویٹریس ڈیٹیچمنٹ کیٹیڈیکٹ اپن اگل گلا کھوما اور مائیوپیا تیاغنوسس کو ہم آف ڈیپ سے کر سکتے ہیں او سے کیا ہے آسٹی کرائیں گے ٹھیک ہے آسٹی اپٹیکل کوہرنس ٹومگرافی ایف سے فندوسکوپی کرائیں گے اور ڈی سے ہمارے پاس ڈارک اڈاپٹیشن کرائیں گے یہ دو آئیں ٹھیک ہے ایک تو ایلیکٹرو ریٹینو گرام کرائیں گے ایک 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 ا اس کو اتنا ٹریٹمنٹ نہیں ہے اس میں ہم وائٹامن اے اور اے کی سپلیمنٹیشن کرتے ہیں ڈارک سنگلاسز کر سکتے ہیں ڈیوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ برائیٹ لائٹ میں برائیٹ لائٹ سے وائٹ کرنا ہے اس کے لئے ڈارک گلاسز یوز کرنی ہے اس کے علاوہ ہم مینگنیفائنگ گلاس یوز کر سکتے ہیں